تو یار فائنلی وہ وقت آ چکا ہے جس کا ہمیں بڑی بے سبری کے ساتھ انظار تھا تو گائز پوکمون سوڈ اینڈ شیڈ اپیسوڈ 84 نیکسٹ بھی کو ریلیز ہونے والا ہے یہ اپیسوڈ بھائی ہے جس میں ایش جو ہے وہ اپنے لکاریوں کو مگا ایوالک کرنے والا ہے تو یار اپیسوڈ 84 کا پرومو آ چکا ہے تو اپنی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پوکمون سوڈ اینڈ شیڈ اپیسوڈ 84 کی سمری بتاؤں گا اس کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ اور ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ پہلے نہیں بتائی اپنی ویڈیو میں تو اس کی ریلیز ڈیٹ بھی ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں گا اسی ویڈیو میں تو یار یہ جو اپیسوڈ ہے یہ کچھ الگی لیول پر ہونے والا ہے اس اپیسوڈ میں ہمیں بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے اور یہ اپیسوڈ سنتھیا والے اپیسوڈ سے بہت ہی زیادہ مزے دار ہے اگر تو سنتھیا والے اپیسوڈ میں ایش اور سنتھیا کی بیٹل ہوتی تو وہ اپیسوڈ اس سے زیادہ بہتر ہونے والا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا سنتھیا کی ہمیں اننون کے ساتھ بیٹل دیکھنے کو ملی تو یہ بیٹل بھی اچھی تھی لیکن اتنی مزہ دار نہیں تھی لیکن جو اپیسوڈ 84 ہے نا یہ میں کہتا ہوں باقی تمام اپیسوڈ سے زیادہ مزہ دار ہے اس اپیسوڈ میں کچھ یوں ہوگا کہ ایش گو کورینہ اور گورکن گورکن آپ کو پتا ہے کہ کورینہ کا گرانٹ فادر ہے یہ سب مل کر میگا آئیلنڈ پر جائیں گے تو میگا آئیلنڈ پر جانے کے بعد وہاں پر جو ایش کورینہ اور گو ہیں یہ اکیلے اس آئیلنڈ پر میگا سٹون کی تلاش میں جائیں گے گورکن جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گا مجھے نہیں پتا وہ کس وجہ سے نہیں جائے گا لیکن اتنا پتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گا یہ سب ہی اکیلے جائیں گے تو وہاں پر انہیں بہت سے پوکیمونز کے ساتھ بیٹل کرنے پڑے گی ان میں سب سے پہلے یہ پی جی آٹ کے ساتھ بیٹل کریں گے اس کے بعد سیلیمنز کے ساتھ اور شاید کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک میگا آئی لینڈ ہے یہ جو دونوں پوکیمونز ہیں یہ اپنی میگا ایولوشن فارم میں بھی جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میگا آئی لینڈ ہے اور یہاں پر کیسٹون میگا سٹون عام ملتے ہیں اور میگا ایولوشن والی انرجی یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ میگا وال بھی ہو سکتے ہیں تو اس اپیسوڈ میں جب یہ اس جرنی پر جائیں گے تو لوکاریو اور گو اس کے علاوہ گو کا جو گروکی ہے یہ تینوں سیلیمنز کے حملے کے بعد ایش، کورینہ اور فلائیگون اور پکاچو سے الگ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہاف اپیسوڈ میں ایش، کورینہ جو ہیں یہ دونوں مل کر لوکاریو اور گو کو تلاش کریں گے اسی دوران ان کی بیٹلز باقی پوکیمون سے بھی ہوگی اور ان کو میگا ایولوشن کا تھوڑا اور اندازہ ہوگا کہ میگا ایولوشن کیا ہوتی ہے اس کے بعد اس اپیسوڈ میں ہمیں جو کورینہ ہیں اس کا میگا لوکاریو بھی دیکھنے کو ملے گا اور گوڑکن کا لوکاریو بھی ہمیں دیکھنے کو ضرور ملے گا جب یہ گو کو تلاش کر لیں گے اور ساتھ میں لوکاریو کو بھی تب یہ پھر اپنے میگا سٹون کو تلاش کرنے کی جرنی جو ہے اس کو شروع کر دیں گے یہ جو میگا سٹون ایش کو ملے گا یہ کوئی عام میگا سٹون نہیں ہے یہ باقی تمام میگا سٹون سے زیادہ پاورفل ہونے والا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسٹ میگا سٹون ہے تو اگر ایش کو یہ ملتا ہے یقیناً ملے گا تو اس سے ایش جو ہے وہ بہت زیادہ پاور حاصل کر سکتا ہے تو اس اپیسوڈ میں اس میگا سٹون کو پانے کے لیے ایش جو ہے وہ ایک بوڑے آدمی کے ساتھ بیٹل کرے گا اگر آپ ایمیج میں دیکھیں نا تو یہ جو بوڑا آدمی ہے یہ گورکن کی طرح نظر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے یا پھر یہ تو گورکن ہے جس نے اپنی شکل تبدیل کر کے یعنی داڑی لگا کر ان کے ساتھ بیٹل کی آپ کو پتا ہے کہ گورکن نے جب کورینا کو میگا سٹون دیا تھا اس وقت بھی گورکن نے اپنے پوکیمون کو کہا تھا کہ وہ اس میگا سٹون کی افادت کرے اور کورینا کو اتنی آسانی کے ساتھ اس کو لینے مت دے تو اس بار بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو گورکن ہے وہ بھیس بدل کر آیا ہے اور اس کے پاس ایلک ازام ہے اور یہ ایلک ازام جو اس کا ہے یہ میگا وال بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ میگا اولوشن کا ماسٹر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جو باقی پوکیمونز ہیں وہ بھی میگا وال ہو سکتے ہوں جیسے بلیزیکین ہے لوکاریو ہے اور ایلک ازام بھی اسی کا پوکیمون ہے تو میگا ایلک ازام ورسز لوکاریو یہ بیٹل ہمیں اس اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن کوئی اور ہو جیسے گورکن کا فادر ہو سکتا ہے دونوں کی شکلیں سیم ہیں جتنا میرا اندازہ ہے یہ جو ہے نا گورکن ہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں تو گورکن اور اس کی شکل بلکل سیم ہیں یہ گورکن کا فادر بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں اتنا زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو اس اپیسوڈ میں ہمیں ان کی بہت زیادہ تماکے دار بیٹل دیکھنے کو ملے گی اور ایش جو ہے وہ اس بیٹل کو ون کرے گا ایش جو ہے وہ میگا سٹون کو لوکاریو کی اورا پاور کی مدد سے تلاش کرے گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میگا سٹون ہے اور جو لوکاریو ہیں یہ دونوں آپس میں کسی نہ کسی ذریعے سے جڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوکاریو جو ہے وہ میگا سٹون کو سینس کر پاتا ہے تو اسی سینس کی وجہ سے لوکاریو جو ہے وہ ایش اور باقی سبی کو اس میگا سٹون کے نزدیک لے جاتا ہے اور وہاں پر پھر ان کو یہ آدمی ملے گا اور اس کے ساتھ ایش جو ہے وہ ایک بہت زیادہ امیزنگ بیٹل کرے گا اور فائنلی میگا ایلک ازیم کو ہرا کر یہ جو میگا سٹون ہے اس کو حاصل کر لے گا تو یار یہ اپیسوڈ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہونے والا ہے اور یہ ایک الگ لیول پر ہوگا تو اس جیسا اپیسوڈ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے پہلے کئی اور دیکھا ہوگا تو اس کے علاوہ یار ایک اور اس بہت بڑی نیوز کے ساتھ ایک اور بگ نیوز میں آپ کو دے دوں کہ پوکیمون سوڈ اینڈ شیڈ کے جو 64 اپیسوڈ تھے وہ انگلیش میں آ گئے تھے لیکن اب پانچ اور اپیسوڈ ایسے ہیں جو کہ انگلیش میں ریلیز ہو گئے ہیں تو آپ ان کو انگلیش میں دیکھ سکتے ہیں یعنی 69 تک جو اپیسوڈ ہیں وہ انگلیش میں آویلیبل ہیں اگر آپ انگلیش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ باقی اپیسوڈ بھی پانچ آپ انگلیش میں دیکھ سکتے ہیں تو یار یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس کے علاوہ اس اپیسوڈ کی ریلیز ڈیٹ میں آپ کو بتا دوں تو اس اپیسوڈ کی ریلیز ڈیٹ ہے 22 اکتوبر 2021 فرائیڈے والے دن دو بج کر پچپن منٹ پر یہ اپیسوڈ آپ کو لائیو یوٹیوب پر اس کے علاوہ اگر ویب سائٹ کا لنک چاہتے ہیں تو ویب سائٹ کا لنک میں نے دسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ اس ویب سائٹ پر آسانی کے ساتھ بغیر کسی ٹینشن کے یہ اپیسوڈ لائیو دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک بات کہ یہ اپیسوڈ آپ کو انگلیس سبن میں نہیں دیکھنے کو ملے گا اس کے لئے آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا تو یار یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو یار جلدی سے لائک کریں اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ تیل نیکسٹ ویڈیو